اسلام علیکم میرے عزیز ہمبتنو ایک دفعہ پھر میں علی اور مصحب آپ کو خوشان دیت کہتے ہیں ہمارے شو ہمارا سوال اور قوم کے جواب میں پچھلے ہفتے ہم غزل آر فارز و بیر سے باتیں کر رہے تھے اس موضوع پہ کہ ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے کس طرح سے پہلے تو ہماری ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا اور اس کے بعد جب ہم لوگوں نے ہم پاکستانیوں نے احتجاج کیا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو انہوں نے ہم کو کس طرح سے ہر موڑ پہ ہماری آوازوں کو دبانے کی پوشش کی گئی انہوں نے ہم سے ہمارا جو بیسک ایک بنیادی حق اظہار رائے کا ہے وہ چینہ اور پھر پولٹیکل وکٹمائزیشن بھی کی مطلب یہ کہ انہوں نے ہمارے لیڈرز کو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ان کی حکومت ہٹائی گئی ان کو اور ان کے دوسرے کارکنوں کو ان کے پر جھوٹے کیسز کیے ان کو گرفتار کیا اور ہر طرح سے یومن رائٹس کی وائلیشنز کی تو ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھتے ہیں اس بارے میں اور پھر باتیں کرتے ہیں اپنے مہمانوں چلیوہ کنونشن کے مطابق گن پوائنٹ پہ اگر کوئی مجھ سے سٹیٹمنٹ لیتا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ نال ان وائیڈ ہے اقوارڈنگ کو دو نائنٹی فٹی ٹو جلیوہ ایک آرڈ کوئی گن پوائنٹ پہ فورس پولی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے مجھ سے سٹیٹمنٹ لیتا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ نال ان وائیڈ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے مار بھی دے تو یاد رکھے گا یہ جو کچھ ہم نے دیکھا یہ دیکھنے میں نا ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی مقبوضہ کسی اپارتیٹ سٹیٹ کی کہانی ہے لیکن انفورچنٹلی یہ ہمارے ملک کی پاکستان کی کہانی ہے اور یہ ہماری پرانی کوئی پرانی قدیم اسٹری تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے چھ مہینوں میں ہونے والے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کچھ تو ان میں سے پچھلے ایک دو ہی مہینوں میں ہونے والے سانحات میں سے ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو وقت بدل جاتا ہے وقت کوئی بھی نہیں رہتا لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کی سائیکی میں ہمارے جو لوگوں نے یہ دیکھا ہے جو برداشت کیا ہے نہ صرف ہماری بلکہ آنے والی بھی جو ہماری جنریشنز ہیں اس ظلم کو یاد رکھیں گی کیا خیال ہے آپ کا مصاب اس بارے میں جی بلکل وہ کہتے ہیں نا آشکر کہ ٹکر کے لوگ ملے ان کو اس دفعہ تو میں جو اپنا پرسنل ہی سمجھتا ہوں نا اور یہ میرا ایک پرسنل اپینین ہے ہم لوگوں نے خود اپنی سسائیٹی کو ایسے ڈیویلپ کر لیا یا کچھ بولنا نہیں تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے اغوا کر دیں گے مار دیں گے ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کھلاتے ہیں وہ رم آتی ہے ہم نام سین کے کہنا میں کوٹس کرنا شروع کر دیں گے حضرت ابھی کی شادت آئے گی ہم وہ کوٹ کرنا شروع کر دیں گے بارہ ربیول آئی ہے ربیول آئی ہے تو ہم وہ کوٹس اٹھا لیں گے لیکن ہم کو فالو نہیں کرتے بسیکلی ہمارے ہی پیرنٹس اور ہمارے ہی جو بڑے ہیں ابھی تک ابھی تک مجھے پرسنلی پوشبیک پیملی سے بھی بھی آتا ہے کہ یا تم نہیں کرو کچھ بھی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور میں یہ کہتا ہوں میرا ماننا پرسنلی یہ ہے دیکھیں یا تو پھر آپ ماننا چھوڑ دیں گے آپ پاکستانی ہیں آپ مسلمان ہیں اپنے آپ کو ایک جانور سمجھنے جو کہ ایک کیج میں رہتا ہے اور وہ فالو کرتا ہے انسٹرکشنز ٹھیک ہے اور اگر آپ واقعی کوئی انسان ہے آپ ایک نارمل پرسن ہے تو you should speak up for yourself آپ اس کو روکے نہیں بلکہ اپنے بچوں کو میں تو اپنے بچوں کو encourage کرتا ہوں کہ جہاں اگر تمہیں دیکھتا ہے کہ میں غلط ہوں there is a proper way لیکن اس proper طریقے سے آپ وہ سوال ضرور رٹھائیں ہری بھئی آپ کیا کہیں گے میں عمر بالمعروف کی بات کروں گا دیکھیں ہمارے اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے آپ اپنے رائٹ کی protection کریں ایک چیز جو آرفہ سسن نے کہی سبر کی بات کی میں نے اس کے اوپر ایک وی لاغ بھی کیا تھا سبر میں اور ظلم کو سہنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے آپ سبر کرنے اللہ تعالیٰ کے لیے سبر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو اس میں آپ سبر کرتے ہیں لیکن جب آپ چالیس سال پنتالیس سال ظلمی سہتے رہیں گے تو آبیسلی پھر آپ تو اوپر نہیں آئیں گے اگر آپ ستارہ ایف آئی آر کر رہے ہو ایک جنرلسٹ کے اوپر اور ساری کی ساری ایف آئی آر کا کانٹیکس اگزیکلی سیم ہے تو صاف پتہ چلتا ہے یہ پلوٹیس آئیز ایف آئی آر ہیں اب جو بندہ ایک بندہ جو بیان دے رہا ہے کہ میں ایک بندے نے وہ بیان بھی دیا نا جس نے اپنی ایف آئی آر کے بارے بولا کہ میں مجھے تو پتہ نہیں تھا سو آج صبح مجھے پتہ چلا کہ میرے نام سے ایف آئی آر ہوگی ہے ایک جنرلسٹ کو بھائی تمہارے نام سے ایک ایف آئی آر ہوگی ہے جنرلسٹ کو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اب ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ پٹواری لوگ ہیں جن کے نام سے ایف آئی آر ہو جاتی ہیں کیا ہم پاگل ہیں پاکستانی پاگل نہیں ہے پاکستانیوں کو سب پتہ ہے کہ ایف آئی آر کیسے ہو غزل سسٹر سے اپنا نیکس پوچھوں گا اور میرا قویسن غزل سسٹر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جیسے کہ فالس ایف آئی آر ہوئیں آئی کے سکے کے اوپر بھی ہوئیں ازادی مارچ کے بعد آلمست چوبیس ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئیں ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے حالانکہ ہم نے تو کوئی گملہ بھی نہیں تھوڑا جو کچھ تھوڑا پھوڑا انہوں نے ہماری پراپرٹیز تھوڑی انہوں نے ہماری گاڑیاں تھوڑی لیکن فالس ایف آئی آر سمپر ہوگئیں بھئی چیزیں آپ تھوڑے اور ایف آئی آر سمپر کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے جنرلس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے آئی کے کے چیف آف سٹاف کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوتی ہیں یہ فالس ایف آئی آر ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا کیوں ہے تارگٹ کیوں ہے آئی کے ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ڈیفرن ڈیفرن چیزیں ہوتی ہیں توشا خانہ کا کیس آتا ہے فراغوگی کا کیس آتا ہے اور سارے بہر سارے کیس آتے ہیں ایون کے آپ دیکھیں بلیسفیمی کارڈز بھی کھیلے جاتے ہیں ڈیفرن ڈیفرن چیزیں ہوتی ہیں یہ سارا کو سارا پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے انڈر آتا ہے یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے جب آپ سسٹم کو یوز کرتے ہو کسی دوسرے لیڈر کو پریس کرنے کے لیے کیوں ان کا ذمہ دار کون ہے کیا وہ ذمہ دار ایس ایچ ہو ہے کیا وہ ذمہ دار آئی جی ہے کیا ہمیں نہیں پاتا اسے پاکستانی کے ان ساری پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں ہے تو تینکیو علی بھائی آپ نے بہت ہی نہیں آپ نے بہت ہی اچھا کوشن کیا جو کہ میں تمشتی ہوں اس پورے سارے پریشانیوں کی جو جڑھ ہیں وہ آپ نے وہ اسے کوشن پوچھا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو یہ بگ پکچر میں یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہر پاکستانی کو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا خان صاحب نے ایک لیٹر لہر آیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ نو ایک یہ لیٹر آیا ہے تو یہ اس کے پیچھے پوری ایک ریجیم چینج آپریشن کا ایک پلان ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پینتیس سال سے اس طرح کے حکمران حکومت کر رہے تھے جو کہ بکنے کے لیے تیار رہتے ہیں ریجیم چینج آپریشن کوئی پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوا لیکن بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس کو بیٹ بھی کر دیتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے پولٹیشن ہیں وہ بکنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں اس کے مختلف پولٹیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی بڑی طاقت چاہتی ہے کہ پاکستان کی جو ہماری جوگرافیکل لوکیشن ہے اس کی وجہ سے جو بھی ان کو فائدہ ہیں لیکن چونکہ پی ڈی ایم نے وہ پارٹ پلے کیا بہت سارے جرنلیس جو بکے ہوئے تھے جن کو ہم لفافہ جرنلیس کہتے ہیں انہوں نے وہ پارٹ پلے کیا اور انہوں نے اس چیز کو انہوں نے اس چیز کو انہوں نے اس پر پر فارم کروہ نہیں دیا تو کہنا چاہیے کہ ٹارگٹ تو بیسکلی پاکستان تھا لیکن عمران فان نے جو رول یہاں پہ پلے کیا وہ بیچ میں آ گئے جتنے بھی ہم نے بھی بات کی ہے پورے سیشن میں پچھلے ہفتے بھی اور آج کے دن بھی کہ جو بھی نہ تو ہمارے ان کو آئین کا خیال رکھتے ہیں نہ وہ ہمارے رائٹس کی کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم بلکل بے مانت ہیں تو پہلی دفع میں سمجھتی ہوں خان صاحب نے آکے ہم کو ہماری اہمیت کا بھی احساس دلایا ہے اور وہ خان صاحب کو نشانہ صرف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب بیش میں آکے پاکستان کو بچائیں ہم سب کو بچائیں تو یہ بہت چیلنجنگ بات ہوگی یہ بلکل تھی میں بتاؤں آپ کے لیے ان کے لیے لیکن ان کو یہ اب اگدم سے فیس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں صحیح کہہ رہی ہیں بلکل آپ یہ ان کے لیے لیکن خان صاحب کے لیے ان کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ تو یاد ہے آپ کو بچے تیار کر رہے ہیں وہ ایک واقعہ تھا جس میں انہوں نے بولا کہ وہ میرے بچے یہ بچے انہوں سے کل کو میرے ووٹرز منیں گے تو انہوں نے چھبی سال ویٹ کیا وہ چھبی سال کے بعد انہوں نے یہ کام چاہتے ہیں میں وہ بچہ ہوں ہلی بچے ابھی وہ بچے اب تو ووٹر ہو گئے ہیں نا اب دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ خان صاحب نے نا ہم لوگ کو جو بات ابھی زبیہ نے بھی کی نا کہ میں وہ بچہ تھا جس کے بڑے ہونے کا ٹائم ہو رہا تھا اور وہ ٹائم ہم وہ بچے تھے میں میں اپنا کہتے ہوں میں وہ میں وہ بچی تھی جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خان صاحب ہمارے لئے کام کرنے والے ہیں میں نے کیونکہ دیکھا تھا ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ اور میں نے واقعی یہ چیز دیکھی تھی کہ جب پبلک فلوگنگز سے لے کر اور آواز دبانے تک اور یوں کہ ایک چینل ہے اور اس پر اتنی سی بات ہونی ہے اور بس یہی بات ہو گیا وہ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد آپ آپ چاہے اس کو ڈیموکرسی کہیں چاہے وہ جس طرح کی بھی یہ جو تیس پیتر سال میں جو حکمران آئے اور گئے اور آئے اور گئے اس میں ہمارے پاس اس میں ایک ازادی رائے کچھ دکھنا شروع ہوا اور پھر ایک ڈکٹیٹر ہی نے ایکچلی مشرف صاحب نے آکے آکے ہمارے پیمرہ کو ایک تھوڑی فری رین دی لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اب دوبارہ ایک سیویلین ڈیموکرسی ہے یا سیویلین گاورمنٹ ہے اور انہوں نے دوبارہ ہم سے یہ اظہار دے رائے اور یہ سب چیزیں اور پیمرہ کو بلکل ہی ایک سائیڈ لائن کر کے اور اپنی اپنی طرف سے چیزیں لگانی شروع کر دی ہیں تو مجھے بات ہی اس بارے میں کرنے کہ میں دوبارہ ازادی رائے پر ہی آنگی اور میں پوچھوں گی عارفہ سے کہ عارفہ یہ بتائیے آپ مجھے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ابھی کہ چینلز کو کار جا رہا ہے کہ ہم نے ابھی پہلے بھی یہ بات کی کہ جو سب سے بڑی لیڈر ہیں ہمارے ان کی سپیچز ان کی کوئی چیز ان کے جل سے نہ دکھائے جائیں وہ چینلز جو ہیں جو دکھا بھی دیتے ہیں ہمارے کوٹس کے آرڈر ہوئے سب تو اس میں بہت ساری بیپنگ ہو رہی ہے سنسرشپ ہو رہی ہے جو کہ ای آر وائی کو فر دو لانگست ٹائم ہٹا دیا ایئر پہ سے بول کے اوپر پریشر ہے ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان کو کچھ جرنلسٹ کو آرریسٹ کیا گیا کسی کو ٹوچر کیا کچھ لوگ سلف ایکزائل میں چلے گئے ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے جو ایک ڈیموکرسی کی بات کرتے ہوئے یہ سب جو ہے یہ مجھے نہیں بتا کہ آپ نے وہ زمانہ دیکھا تھا یعنی جب بقاعدہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے ثروب بند ہوتا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ what do you feel about it actually seven میں نے وہ زمانہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنے بات سے اس کے بارے میں سنا ہے کہ جب صرف وہ ہی دکھایا جاتا تھا جو ڈکٹیٹر شاہتا تھا وہ ہی سنایا جاتا تھا اور لوگوں تک ایک وہ کہتے ہیں نا گنی چنی خبریں ہی پہنچتی تھیں جو ان کی اجازت کے مطابق ہوتی تھی کہ لوگوں کو اس سے زیادہ کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے دروازوں بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور عوام کے سامنے کیا لائے جا رہا ہے وہ تو صرف وہ ہی تھا جو calculated ہوتا تھا وہ ہی عوام کے سامنے آتا تھا so مجھے اس میں freedom of speech یہ جو ہے جس پہ اس fascist government نے یہ بین کیا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو روکا ہے اس میں تو مجھے ایک mindset نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حاکمانہ اور بادشاہی mindset کہ بھئی ہم تو law سے اوپر ہیں ہم تو ہمارا تو کوئی کچھ بگار نہیں سکتا ہم تو own کرتے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان کو خرید لیا ہے یہ اس کے حاکم بن بیٹھے ہیں freedom of speech کیا ہے جیسے علی بھائی نے mention کیا تھا کہ article 19 میں ہے کہ آپ کسی طرح بھی اظہار کر سکتے ہو آپ بول کے کر سکتے ہو آپ لکھ کے کر سکتے ہو آپ banners بنا سکتے ہو جو بھی medium آپ use کرنا چاہے آپ کر سکتے ہو اور ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن ان کا یہ پی ڈی ایم کا اتنا مجرمانہ ذہن ہے کہ وہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ اگر وہ چوری کر رہے ہیں تو پھر ان کو چور بھی نہ کہا جائے اور اگر وہ کسی restaurant میں بیٹھے ہیں لوگ ان پر ہس رہے ہیں جیسے کہ ایک recent واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں تار سا پہ کچھ لوگ ہس رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ ہم پہ ہس بھی نہیں سکتے ان پہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے اوپر ہسیں یا ہمیں چور کہیں ان سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا like ان کو جو بھی کوئی آئینہ دکھائے گا تو وہ اس کو پکڑ کے بند کر دیں گے اس کی آواز بند کریں گے اس پہ ظلم کریں گے جیسے کہ ان کے بہت زیادہ پی ڈی ایم کی کیسیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن آفیسرز کا سڈن ڈیتھ ہو گئی کوئی question ہی نہیں کر سکتا اتنا ظلم اتنا ظلم کہ آپ ایک لوگ کو بھی فالو نہیں کر سکتے freedom of speech تو دور کی بات ہوگی آپ لوگ کو بھی فالو نہیں کر سکتے یہ لوگ سے اوپر ہیں یہ جہاں چاہیں جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں تو اس کے سامنے جب خان صاحب نے اس عوام کو شعور دیا ہے اور جس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا کیا rights کیا ہیں ہمارے taxpayer money سے یہ کتنی عیاشی کر رہے ہیں اور ہم ان سے question کر سکتے ہیں بھئی آپ نے یہاں پہ road block کیوں کی آپ یہ والا law کیوں لے کر آئے ہمارے ادارے صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں اس میں ان لوگوں کو ان کی corruption پہ question کر سکتے ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ان کی پاکستانی عوام کی جرت کیسے ہو گئی ہمارے آگے question کرنے کی وہ تو ہمیں کیڑے مکوڑے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمیں کام کریں اور ہمیں پیسے دیں so i guess یہ ہی ان کی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں بلکل بلکل صحیح ہے کیونکہ وہ جو حکمران خاندان ہیں وہ جو نہیں وہ ڈائنسٹک کہ جو پشتی آ رہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے سوال پوچھنے والے مریم نواز صاحبہ شہزادی ہیں ان کو کہیں پہ ایڈمیشن نہیں کرنا تھا انہوں نے وہ principles کو call کر کے ایڈمیشن لینے تھے ان کو exams نہیں پاس کرنے اور اب وہ ایک شہزادی بن کے راج کرنا چاہتی ہیں تو ہم تو ان کے سامنے بھی نہیں ہیں اسی لئے جو علی نے کہنا بھی کہ وہ rule of law کہ وہ بیچ میں عمران خان کھڑے ویتے ہیں اسی لئے ہٹانا ہم کے لئے بڑا ضروری تھا کہ یہ کیسے ہیں جو لوگوں کو شعور دے رہے کہ نی جی آپ کی تعلیم دیر ہے کہہ سکتے ہیں کیوں مصاب کہاں سے آگیا اچانک سے اٹھ کے یہ ہے کہاں سے کیڑ مکوڑا آگیا ہم سے بات کرنے کے لئے میں اس کے اوپر ایک کومنٹ دوں گا کہ خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پہلے وہ آپ کو اگنور کریں گے کوئی بھی سچ بولے گا نا ایسے criminals کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا پہلے وہ آپ کو اگنور کریں گے خان صاحب کو انہوں نے اگنور کیا پھر آپ سے آپ پر ہسیں گے then they will laugh at you they will mock you انہوں نے خان صاحب کو مک کیا پھلے اگنور کیا پھر مک کیا they will laugh at you پھر وہ آپ کو ڈرائیں گے انہوں نے اب وہ ڈرہ رہے ہیں لیکن بعد میں ڈرانے کے بعد جو last step ہے وہ خان صاحب نے کہا پھر آپ جیت جائیں گے کیونکہ آپ ڈریں گے نہیں تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے تو جب یہ final call آنی ہے ہم نے ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ تو مصر بھائی میں آپ کے پاس واپس لے کے جاؤں گا ہاں ایک تو ڈرنا نہیں ہے اور دوسرا دوسرا پھر آنا بالکہ یہ صحیح ہے جب آپ کسی جگہ پہ اظہار حق جب چھین لیا جاتا ہے اس کے بعد میں ایڈ کروں گا آدھی بھائی آپ والی بات سے دیکھیں اس کے بعد کیا ہے جب آپ نے freedom of speech violate کرنا شروع کر دی لیکن پھر بھی نہیں پاندھ رکھ رہا اس کے بعد ہوتا ہے جی political victimization جہاں پہ آپ نے دیکھا شباز گل صاحب کے ساتھ جو ہوا ای ٹھنک ابرارڈ لینے والے لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی ایک اچھا lifestyle اٹھا کے چھوڑ کے واپس پاکستان جانا اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ایک بہت ہی شباز شباز گل بڑی ہمت کا کام ہے باقی جنس کے ساتھ بھی بہت ہی دکھ بڑی بات ہے ایک چیز جو میں نے اس کے بعد مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ میرا گلیب یہ ہے if you wanna build a nation build your society امران خان صاحب نے اپنا کام کر دیا اب وہ مین فرنٹ پہ system کے خلاف رڑ رہے ہیں ہمارا کام ہے society کو build کرنا ہم نے ایک چیز دیکھی کہ political victimization کو بڑا ایک normal چیز بنا دی گئی ہے اور آپ سب نے یہ سنا ہوگا software update کر دیا ہے yet as an insanیت like i don't think so that's a nice thing to say ڈشمن کو بھی میں کبھی ڈشمن کو بھی میں کبھی یا تمہارا software update کر دیا ہے اور یہ ہم نے society میں ڈشمن کو بڑا دیا ہے ہم ایسے کیا اپنے ہی communities اپنی society کے اندر اصلاحات لائیں ان چیزوں کو غلط کر جائیں ٹھیک ہے وہ کسی بھی political party سے آپ کا تعلق کو لیکن کیونکہ یہ غلط ہے اس کو غلط کرنا چاہیے ہم ایسے کیا سٹیپس اپنی community یا society میں کر سکتے ہیں کہ اس mindset کو بڑا جا سکے I think basically تو اس کے لئے education ہی ہے جس سے بہت زیادہ انہوں نے deprive رکھا ہمارے عوام کو basic necessities میں ہی انہوں نے اتنا زیادہ عوام کو فسا دیا ہے کہ وہ پانی خوراک اور بجلی کے مسئلے مسائل کہ آپ ان سے اوپر آکے سوچتے ہی نہیں ہوں آپ ان کو question ہی نہیں کر سکتے ہو دوسری societies میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کے پاس basic necessities ہوتی ہیں facilities ہوتی ہیں وہ پھر آگے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کرنا ہے یا ہم نے اپنے ساسدانوں سے question کرنا ہے یا ہمیں مزید facilities چاہیے لیکن انہوں نے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ان basic چیزوں میں ہی اتنا پھسا دیا ہے کہ لوگوں کے پاس time نہیں ہے سوچیں کہ وہ اس میں ہی اتنا محنت مشکت میں لگے ہوتے ہیں I think basically اس کے تعلیم دی جائے شعور دیا جائے لوگوں کو کہ وہ question کریں اپنے اداروں سے پولس میں جب جاتے ہیں لوگوں کو بہت سارے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی بات نہیں سنی جاتی انہیں respect نہیں دی جاتی صحت کے مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس facilities ہی نہیں ہیں تو اتنے زیادہ لوگ بہت زیادہ ان کے mind basic چیزوں میں ہی کہ وہ باقی چیزوں کے بارے میں سوچتی نہیں ہے اور ایک چیز ہے basically ان کی ذہنی غلامی جیسے کہ خان صاحب نے بھی ہمیں بتایا اور پی ڈی ایم میں تو ہمیں یہ بہت عام نظر آتی ہے وہ تو کسی کو no کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جو so called وزیراعظم ہیں وہ بھی بیگر ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ ذہنی غلامی سے نکلیں گے تو وہ آگے سوچیں گے نا کہ ہم نے کیسے اس political victimization کو ختم کرنا ہے خان صاحب اکسر اپنی speech میں یہ وہ سناتے ہیں حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا تو rule of law merit یہ basic چیزیں ہیں کہ یہ اگر ہمارے ماشر میں قائم ہو جائیں تو پھر یہ political victimization نہ کر سکے سب کو پتا ہو کہ ہمارا کیا مقام ہے ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے یا کسی کو کسی وہ جالی case میں پھسا نہیں سکتے سب کو پتا ہو کہ یہاں پر rule of law ہے تو وہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا بلکل میرا ایکشلی ماننا ہے کہ each one to each one یہ میری ذمہ داری ہے خان صاحب کی ذمہ داری ہے جا کے اوپر کے لیول پر سسٹم کو ٹھیک کرنا لیکن میں اپنی society ہوں کیونکہ changes جو دیکھیں ایک شخص آکے قانون بنا کے چلا جائے گا صحیح ہے ایک زندگی کا circle ہے ہم سب نے جانا ہے جو آیا جو ہم سے پہلے آئے وہ بھی چلے گے جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحیح دے میری بھی زندگی ان کو لگا دے such a great leader لیکن ایک دن آئے گا جب خان صاحب میرے ہیں ٹھیک ہے میرا جو ماننا پرسن ہے یہ کہ ہم لوگوں کو یہ society بیلڈ کرنی چاہیے نہیں تو یہ mission جو میرا خوف ہے کہ وہ جو کہیں رک نہ جائے کیونکہ ایک زیادی بات ہے یہ بہت لمبا سفر ہوگا obviously nothing میرے lifetime میں شاید میں changes نہ دیکھتا ہوں and i'm fine with it مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن i think ہم سب کو جو ہمارے viewers بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں یہی message بھی کہ آپ یہ چیزوں کو اپنی communities میں اپنی society میں اپنے محلوے میں دوستوں یاروں میں کہیں نہیں یار یہ ٹھیک ہے تمہارا political رابطہ ایک جگہ لیکن جو چیز غلط ہے جو کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ مدد ہے سمنبا جی آپ کیا کہیں گے دیکھیں بالکل صحیح بات ہے زیادتی اور یہ جو ہے نا وہ fair tactics جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرانے کے لئے کہ ڈرا کے چپ کر دو کیونکہ اگر وہ اگر ہم نے ڈرایا نہیں تو وہ چپ نہیں ہوں گے تو وہ بولیں گے تو وہ ہم سے سوال پوچھیں گے ہم وہی جو بات تھی نا ہم تو above the law ہیں نا ہم تو ان لوگوں سے بہت اونچے ہیں تو یہ ہم سے سوال نہیں پوچھیں تو وہ خان صاحب بیچ میں آکے کھڑے ہو گئے جو بات ہم نے کی تھی تو کیا خیال ہے نا زبیر کہ وہ یہ ساری بات تھی نہیں ہم لوگ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ political victimization کی بات ہو رہی ہے کہ leaders کیوں ہیں وہ خان صاحب کا کام کر رہے ہیں جو ان کی leader ہیں جو ان کی party کے لوگ ہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کو ڈرائیں دمکائیں خود خان صاحب کے اوپر ایک case کریں دوسرا case کریں سندھ میں عدل حلیم شیخ حریم عدل شیخ ساری ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ان کے ساتھ تو ایک طرح کی مجھے لگتا ہے کہ وہ خوف لوگوں کے بیچ میں درمیان ڈال دیا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو case جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا خان صاحب کے پر ایک پر دوسرا case اوہ بے بنیاد case دو دن case ہوتا وہ جاتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی تھی what are they achieving کیوں کیوں کر رہوں گے یہ سب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا گیدر کی جب موت آتی ہو شہر کو واقع ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ابھی علی بھائی کہا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ دیکھ رہے تھے آج سے چھ مہنے پہلے کہ ایکانومی چھے پرسنٹ پہ گروہ یہ دو سالوں سے پاکستان نے بہت اچھی ایکانومی گروہ ہوئی ہے ان کو پتہ تھا کہ لوگوں میں اب شہر بھی آ چکا ہے لوگ وہ نہیں رہے نوے کے دہائی میں یا اس سے پہلے کہ وہ تو ان کو یہ ان کی آخری آفرت ہے کہ آپ کو یہ پولیٹکلی ریلیونٹ رکھ سکیں ان کے پاس کوئی سبسٹانشل چیز تو تھی نہیں ان کے پاس کوئی پرفارمنس تو ہے نہیں پرفارمنس کو یہ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے وہ پیپلز پارٹی تیس سال سے سندھ پہ تیس پہ انتیس چالیس سالوں سے سندھ پہ بیٹھی ہے آج تک کبھی ان کے کسی چیئرمن نے بیٹھ کہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی اچیومنٹس کیا ہیں کچھ ہوں تو بتائیں نا پرفارمنس کو تو یہ ڈیفینڈ کر نہیں سکتے تو اس لیے انہوں نے یہ سارا ارگنائز تھا ہے رجیم چیز اپریشن اور پھر ایک لاسٹ ایچ ایفرد اپنے آپ کو پولیٹکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے آئے میرا نہیں خیال یہ لانگ کم کچھ اچیو کر سکیں گے یہ جو سارا فیاسکو ہے ان کی گھبرات شو کرتا ہے ان کو شو کرتا ہے کہ یہ اندر سے گھبرات ہیں ان کو پتا تھا کہ اگر جنون ارتصاب ہو پاکستان میں نن اپ ڈیم ویل بی آؤٹسائیڈ جیل یہ جیل سے باہر نہیں ہوں گے تو یہی باتیں تھیں جو آج سے چہہے میں نے پہلے ان کو ستا رہی تھی اور اس لیے یہ کبھی مہنگائی کو بیچ میں لاکھے اپنی بات آگے کرتے کبھی کوئی اور بہانہ دھونتے پھر اس کے بعد اس طرح ریڈیکلس توشہ خانہ یہ جب آپ ان کو لیگلی انیلائز کرتے ہیں بلکل ہی مطلب بے وک خوفانہ یا اہم کانہ حرکتیں ہیں ان کی تو ہمیں یہ کر لیں کر کے دیکھ لیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ دیکھیں ظلم کی راج ہوتی ہے نا وہ ایونچلی انڈ ہوتی ہوتی ہے تو یہ ان کے پاس کوئی سبسٹانس نہیں ہے ایونچلی پیپل will see through their lives ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور لوگوں کے پاس ایک موقع ہوتا ہے نا جب وہ بیلٹ باکس میں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے پاکستانی قوم جو ہے نا جب اس کو یہ موقع ملے گا وہ ان کو ان کی زندگی کی سب سے بھیانک بھیانک دن دکھائیں گے جب وہ جا کے بیلٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو لانگ ٹام میں یہ لوگ کچھ سچیب نہیں کریں گے اور ویسے بھی یہ کیسے جتنے ریڈیکلس ہیں کسی بھی کورڈ آف لاو میں نیچس کے ڈسمیس ہو جائیں گے اگر ان کو جنونلی لیگلی انیلائز کیا جائے تو سب سے مزے کی بات میں کرنا چاہوں گی اس وقت اس ٹائم پہ تو یہ ہے کہ ان الیکشن میں جو مزے کی بات ہوگی کہ تیرہ جماعتیں ایک طرف جو پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں ہو اور ہمیں دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا کہ تیرہ جماعتیں ایک طرف اور خان صاحب ایک طرف سو انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور خان صاحب کو واپس لے کر آئیں گے یہ بلکل عمران خان ورسیز ریسٹ ہوگا حق ورسیز باطل کا مقابلہ ہوگا اگر اس کو میں تھوڑا ان لوگوں میں کتنی اچھی انشاءاللہ بلکل اتنی اچھی بات کی کہ وہ حق ورسیز باطل والی بات ہے اور یہی بلکل صحیح بلکل مجھے یہ بات صحیح لگی کہ جو مرضی کرتے رہے کیونکہ ان کو پتے کہ وہ دیفنڈ تو کر نہیں سکتے کسی طرح سے بلکل جو کہ وہ disqualify کر دیں کچھ کر دیں کہ وہ level playing field تو وہ level playing field کیسے ملے کہ ہم تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم corrupt نہیں ہیں تو ہم کسی طرح یہ show کر دیں کہ وہ corrupt ہیں وہ تو دنیا نے دیکھا کیوں علی تو دنیا نے دیکھا ہے سالوں سے تو کیا خیال ہے آج بھی ان کے بعد جواب نہیں ہے کہ وہ ایونفیلڈ کے اپارٹمنٹس آئے کہاں سے ہیں کسی کو نہیں بتاتے رکھتے جب ایونفیلڈ کا جو case جو یہ بری ہوگئے تھے مریم نواز صاحبہ یہ بڑا خوش ہو رہے ہیں جو بری ہوگئے دیکھیں وہ تو ایک technical جو نیب کی اندرد منٹس ہوئے تھے کہ 500 ملین سے جو نیچے جو روپیز ہیں اور ایک ملین میں دس لاکھ روپے ہوتے ہیں میں پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں آپ سوچو کہ ملین میں دس لاکھ روپے ہوتے ہیں کہ 500 ملین سے نیچے والا جو case ہے اور جو restriction میں نہیں آئے گا نیب کی تو اس کی base کے اوپر یہ بری ہوگے کافی ساتھ اور 35 سال پرانے cases تو اس کی basic technicality کی basis کے اوپر یہ دیدی بولیں بس وہ ہمیشہ نہیں وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ عزت اور ذلت دینے والا خدا ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو وہ بری ہو گئیں تو بائزت کی بات پر نہیں کرتے ہیں بری ہو گئیں بری ہو گئیں بس عزت تو نہیں ہے بری ہو گئیں وہ تو عوام میں جا کے دیکھ لیں تو پتا چل جائے گا خان صاحب نے دیکھے جب انہوں نے چھوٹی چھوٹی مارچیاں کی انہوں نے وہ جو فیک انفلیشن کی مارچیاں کی ایک سو پچاس روپے کا جو پیٹرول کی پرائس تھی اور اس کے اوپر یہ مارچ کر رہے تھے کہ چلو جی انفلیشن ہوگی مہنگائی ہوگی کوویڈ کے دور میں دو سال کوویڈ کا دور گزراتا اور خان صاحب نے ایک انفلیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا اس دور میں لیکن پھر بھی خان صاحب نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ لاؤ سے دور ہو وہ ایک لیگل فریمورک اندر رہ کے انہوں نے جو کیا مارچیوں کو مارچی اس لیے کہہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی مارچیاں تھی ان کو فسیلیٹیٹ کیا جب وہ آگے پانی آتا ہے تو پانی جاتا ہے والا بھی آیا تھا اس time وہ جو ٹانگیں جو کام تھی ہیں وہ بھی آیا تھا اس time پٹان نے اس کی کام کی تھی آتے خود دی کام پہ ٹانگی کام پہ ٹانگی انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ آپ کہیں کہ ہم آپ کو ٹینٹ بھی پروائیٹ کریں گے ہم کو کھانا پینا بھی پروائیٹ کریں گے پنجاب میں جیسے کہ ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کیا کیا عوام نے دیکھا کچھ دیر کے لئے ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کس طرح سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی اور اب پی ٹینٹ کی گورنمنٹ ہے تو اثر دو مر سب لوگ کہہ رہے کہ ہم بلکل ایسا نہیں کریں گے کوئی ناجائز کیس نہیں بنائیں گے یہ سب تو عوام کے سامنے ظاہر ہے بلکل آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کمر کی درد کی اوپر جو اپنی پیشیاں پیشل تکریبا ڈیرڈ سال جو اپنی آگے کرتے رہے ہیں اور جس دن انہوں نے پڑھتے جرم ان کے اوپر لگنا تھا اس دن یہ پرائیم نیسٹر بن گئے اور کمر کی درد پوری ڈیرڈ سال میں ان کی رہی ہے اور پرائیم نیسٹر بنتے ساتھ ہی کمر کی درد پھر مجھے تو لگتا کہ کمر کی درد کوئی کوئی بہت اپردس ڈاکر مل گیا ان کو جس نے پرائیم نیسٹر لگا دیا ان کو کمر کی درد ختم ہو گئی بہت بات ہو گئی thank you so much for everyone for giving your comments بہت مزہ آیا بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں ہم ہمیشہ آتے رہیں گے اپنا شو لے کے آتے رہیں گے اور ہمارا شو کی خاصیت یہ ہے کہ ہم عام پاکستانی ہیں اور عام پاکستانی اسے سوال کرتے ہیں اور عام پاکستانی کے پینے لیتے ہیں اور ان کے expression لیتے ہیں لیکن ہمارا focus جو ہوتا ہے وہ solution based ہوتا ہے کہ ہم نے solution کیا ہے solution ہمارا یہ ہے کہ ہم نے final call کے اوپر جانا ہے میری طرف سے خدا پس میرے پینلیس کی طرف سے خدا پس آزوال and guests thank you so much for coming بہت بہت شکریہ بہت اچھی conversation ہوئی انشاءاللہ ہمارے صورت پاکستان کے جوابوں کے ساتھ تو بہر آئیں گے پاکستان زندہ بار شکریہ